بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس وقت ہمارے ہاں چھوٹی سی گاڑی ہوتی تھی تو میری والدہ نے جب میں ایفے کے لیے شہر جا رہا تھا تو میری والدہ نے کچھ ساوان ملازم کو دیا کہا کہ گاڑی میں لات کر بچے کو اسٹیشن چھوڑا ہو تو کہتے ہیں کہ میں جب نکل رہا تھا تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹے تایا قاسم علی سے ضرور مل کر جانا اب کہتے ہیں کہ تایا قاسم علی موچی تھے اور سارے گاؤں کے تایا تھے اور سب لوگ اس کے پاس آتے جاتے تھے اب چونکہ اشواق صاحب کہتے ہیں کہ میں شہر کا پڑھا لکھا تھا میٹرک کر کے آیا تھا اتنی بڑی کالیج میں میں نے تعلیم حاصل کی حقیقت یہ ہے کہ میں دل سے جانا نہیں چاہتا تھا مگر چونکہ والدہ کا حکم تھا کہ تایا قاسم علی کے پاس جانا تو میں دل پر پتھر رکھ کر گیا اب کہتے ہیں ملازم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوں اور گیا ہوں اسٹیشن جانے سے پہلے وہ درک کے نیچے جوتا سی رہے تھے اب جیسے ہی میں نے تایا کو سلام کیا تو اس نے کہا کہ کتے چلیے یعنی کہاں جا رہے ہو میں نے انہیں کہا کہ شہر کی بڑی کالیج میں جا رہا ہوں اور تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں اب انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے تین چیزیں تین نصیتیں میں تمہیں کرتا ہوں وہ کبھی بھی نہ کرنا اب چونکہ تایا تھے سارے گاؤں کے تھے اور سب ان سے اپنی سلا مشورے لیتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کبھی بھی آستین پر ٹچ بٹن مت لگانا اب کہتے ہیں اس وقت فیشن تھا جو کہ اب بھی چل رہا ہے کہ کفلین جو ہم پہنتے ہیں اسے ٹچ بٹن دیہات میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں شواق صاحب کہ میرا بڑا شوق تھا کہ میں میٹرک کر لوں ایفے میں جاؤں تو میں وہ ٹچ بٹن پہنوں مگر اب چونکہ تایا کاسو علی کا حکم تھا انہوں نے کہا تین چیزیں نہ کرنا اس کے بعد دوسری کہا کہ کبھی بھی لمبے بال مت رکھنا اب چونکہ کہتے ہیں کہ میں جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا میری بڑی خواہش تھی یہ بھی چاچا تایا نے دبوش لی اب تیسرا انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ مت اٹھنا بیٹھنا اب کہتے ہیں کہ اس عمر میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کوئی ایڈوکیشن تھی مگر تایا نے تین شرائط رکھ لی اب کہتے ہیں جیسے جیسے کر کے میں شہر چلا گیا اب تین چیزوں پر بہت سختگی سے عمل کیا اب کہتے ہیں میں نے ایفے کر لیا تعلیم حاصل کر لی جب میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں گیا تو گاؤں آ گیا اب چونکہ میں بہت بڑی کالے سے پڑھا لکھا تھا اب شام کو ایسے ہی ٹھلتے تایا کاسم علی کے پاس گیا سل کے پتھر کے اوپر بیٹھ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا اب چونکہ کہتے ہیں کہ ہم شہر سے پڑھے لکھے آدمی شہر سے آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ علم ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں نے تایا کاسم علی کو کہا کہ تایا آپ کو میں ایک پتے کی بات بتاؤں اب کہتے ہیں کہ میری نظر میں تھی کہ میں تایا کو بات بتاؤں گا اور وہ حیران رہ جائیں گے حقے وقے ہو جائیں گے تو تایا نے کہا کہ بتاؤ کونسی بات ہے تو اشواق صاحب کہتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ یہ جو مکھی ہے ہم اسے بہت حکیر سمجھتے ہیں معمولی سمجھتے ہیں مگر آپ کو معلوم ہے یہ مکھی کیا ہے اس مکھی کے تین سو شیشے ہیں یعنی لینسز ہیں آنکھیں ہیں کہ وہ ہر طرف سے دیکھتی ہے یہ جو ہم انہیں مارنے کی کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہارٹ اٹھتے ہی اٹھ جاتی ہیں وہ اپنے چاروں طرف ان کے شیشے لینسز پھیلے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیتی ہے اور اٹھ جاتی ہے اب کہتے ہیں کہ میں نے ہلکا سا بریک دیا کہ تایا کاسم علی بہت حیران ہوں گے اور مجھے دیکھیں گے کہیں گے کہ بڑی پتے کی بات کی ہے مگر انہوں نے جوتے پر سے نظر اٹھا کر مجھ پر نظر ڈالی اور پھر کہا کہ لکھ لانت ایسی مکی پر کہ تین سو آنکھیں ہونے کے باوجود بھی گندگی پر بیٹھتی ہے اب کہتے ہیں اشواق صاحب کہ یہ فوک وزڈم یہ ہوتا ہے فوک وزڈم ہمیں جو اکل ملتی ہے ہمیں موچیوں سے ملتی ہے درزیوں سے ملتی ہے ترخانوں سے ملتی ہے مزدوروں سے ملتی ہے ہم جو ابھی تعلیم اور تعلیم کی بات کرتے ہیں علم اور تعلیم کی بات کرتے ہیں یہ ہمیں درسگاؤں میں ملتی ہے مگر ہمارے بڑے تعلیم اور تربیت کی بات کرتے تھے تعلیم ہمیں درسگاؤں سے ملتی تھی اور تربیت ہمیں فوک وزڈم سے ملتی تھی عام لوگوں سے ملتی تھی کہتے ہیں مگر افسوس کی بات ہے اب علم و تعلیم رہ گئی ہے تربیت نہیں رہی اگر ہم تربیت کے پیچھے دھوڑیں گے تو ہم عام آدمیوں سے ملیں گے اور وہاں فوق وزڈم ملے گا اور یہ اکل ملے گی جو کسی بھی درسگاہ میں نہیں ملتی آپ کا بہت بہت شکریہ